تاغ دل تو اتنی نیرو مینڈٹ کب سے ہوگی کپی کبار بات تو کروگی نا نہیں میں نے اپنے سالے نمبر بند کر دی ہیں اور نیو سمبے نکلوالی ہے میں اب یہ نمبر ہمیشہ کیلئے بند کر دوں گی سارے راستے بند کر رہی ہو تو یہی بھی در ہے چلو جہاں رہو کش رہو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بات تو اسی دن ختم ہو گئی تھی بلکل نہیں اس بات کو میں اپنے اندر دباہ کیا تھا لیکن وہ رات میں آئے تک بھولا نہیں اگر اتنی ہی میں ناقابل بھروسہ ہوں تو جو کچھ دن پہلے آپ نے مجھ سے محبت کے باتیں کیے تھے زندگی نئے سرے سے گزارنے کا کہا تھا وہ سب کیا تھا؟ محبت مائی ڈیا ہے لَوِس بلائنڈ ہر رات کے بعد اجالہ ہوتا ہے ہر نیند کے بعد آؤں کھلتی ہیں اور جب آپ جاک جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہر خواب سوہانا نہیں ہوتا کیا تمہاری طرف سے کچھ بچا ہے؟ میں نے تو ماں کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کو خیر بات کہ کے آپ کے رشتے کو اولیت دی ہے میں بھلا آپ کے اعتماد کو کیسے ٹھز پہنچا سکتی ہوں؟ یہ ہی تو اگر تم دنیا کے واحد بے لاؤس رشتے کی نہیں ہو سکتی تو میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ پلیس مجھے یوں تنہاں مت کریں اس تنہائی کی زمہدار تم خود ہو سنا کیونکہ رونکیں تو تمہیں پسند نہیں مگر مجھے آپ کا ساتھ پسند ہے دیکھو میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا اور نہیں تم کرو مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جاناں جیوان ایسے رنگ بکھیرے جیسے آئی خدا درد ملے تو زخم مجھے چوکے دل سے اُٹھے دھویاں رانی؟ ہم اوہ! مافی چاہتا ہوں رائی ماں آہ! 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 تیز شرج نہیں ہے ہمہ! اگر ترین بھولاع بھی نا تو شرج میں اور صحاف کی چاہے تو میں نے تجھے اس وقت بھی نہیں پھلائی تھی جب میں تیرے گھر میں رہا کرتی تھی اور تم میرا مالک مکان ہوتا تھا اچھا اب تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کا تانہ دے رہی ہے ہاں وہ میں نے گیس کا بل بھر دیا گیس کا بل ہوتا کتنا ہے دو سو روپے وہ بھر کے تمہیں مجھ پر احسان کیا ہے اچھا یہ دیکھ یہ ایک انٹونمنٹ کا بل آیا ہے یہ تو مالک مکان کو دے دینا یہ مالک مکان بھرتا ہے ہرے تو مالک مکان کا بھی تو بھی تو تھا تو خود بھر دے نا اوہ نہیں جس گھر کا بل ہے نا اس گھر کا مالک خود جا کے بل بھرتا ہے یہ یہ وارٹر ٹیکس یہ کیا لکھا ہے کیا کہتے اس کو آہ لکھا دکھا 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 اوہ ہاں یہ 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 لفظ مگر یہ سب کرائیدار کو خود ہی بھڑھنا پڑتا ہے نا ہاں یہ تو کرائیدار کو ہی بھڑھنا پڑتا ہے یہ سچاندہ دار کا ہے چلی یہ میں خود بات روگا مولانا تُو کتنا اچھا ہے نا اگلی مہینے کا بجلی کا بل بھی تو ہی بھڑ ہاں 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 میں اسی کا بل ہاں مطلب مطلب موسیقی موسیقی ہلو ہلو سنا میں ساتھ سنا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرتے تمہیں شرم آنے چاہیے ساتھ دوستی کے دم بھڑتے ہو اور دوستو کوئی پریشان کرتے ہو دیکھو سانا جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہاں بلکل میرا فائدہ تو صرف تم ہی سوچ سکتے ہو نا جانتے ہو تمہاری وجہ سے مجھے کتنا نقصان ہوئے آج تمہاری وجہ سے میرا اور ادنان کا رشتہ تناؤں کو شکار ہو گیا ہے دیکھو سانا مجھے اسی بارے میں تم سے بات کرتا ہوں کیا بات کرنی ہے اور کیا کیا سنوں میں تم سے تمہاری باتیں سن سن کر کے آج میں ہسپیٹل میں پہنچ گئی ہو کیا تم بیمار ہو ہاں بیمار ہو گئی ہوں میں دیکھو کون سے ہسپیٹل میں میں آؤں نہیں نہیں پریس کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ میرے مرنے پہ میری قبر پہ پھول چڑھانے بھی مت آنا تم پریس سنا مرنے کی باتیں مت کر ہاں تو مجھے جینے دو نا سنا پریس تم ایک بار مجھ سے مل تو لو قیامت آجائے گی سنا کوئی قیامت نہیں آئے گی جس سے تم بہر رہی ہو اسے آج کال تمہاری بلکل سے کہنے سنا وہ تو تم سے غافل رہتا ہے جب، آجائے گا bidھر بدا吧 آجائے گا چھوٹ جو کیا سوچ ہو ادنان سوچا ہوں کہ رائما میرے لئے بہت لکی ثابت ہو جائے ہاں اس کی وجہ سے تمہیں فائدہ بھی تو بہت ہوا ہے کروڑوں کا پروجیکٹ ملا ہے میرا خیال سے تم اس پہ کچھ نہ کچھ سپینڈ کرو تو کیونکہ اتنا تو وہ ڈیزرف کرتی ہے ڈیزرف تو وہ بہت کچھ کرتی ہے لیکن جتنا بھی میں اس پہ سپینڈ کر رہا ہوں وہ اسے احسان سمجھتی ہے حالانکہ احسان تو اس نے تم پر کیا ہے سیراج سے جو تمہارا پیچ اپ کروایا اس نے ہاں اس نے میرے سر سے بوش تو اتار دیا اس کام کے لیے اگر میں لاکھوں کا ایمپلوئی بھی رکھتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا ایک بات تو ماننے والی ہے رائمہ بہت و خوبصورت لیکن عورت کو شیشے میں اتارنا اتنا آسان نہیں ہے ای نو سر پوکلی میں دینے کے برابر ہے ان ماہ اپینین عورت جب تک محبوبہ رہے تو سب کچھ ٹھیک رہا تھا بیوی بنتا یہ زندگی مشکل بنا دیتا ہے میرے خیال سے یہ تم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہے ہو ویسے بھابی کا مزاج کیسا ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا بلکل ٹھیک ہے میرے خیال سے تم پرانی باتیں بھول جاؤ تمہیں رائمہ مل گئی ہے تو تم بھابی سے تعلقات خراب مت کرو میں تمہاری کچھ کھانے کیلئے بندوبس کرتا ہوں اگر اچھانے کوپر سے اتنان آ جائے تم نے یہاں مجھے اپنا یہ بےہودہ مزاق سنانے کے لئے بلایا بھائی سانا تم اتنی سنجیدہ بیٹھی تھی میں نے سوچا تھوڑا حسین مزاق ہو جائے لیکن تم میں تو غصہ آ رہا ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو میرے جوک سنجوائے کیا کرتی تھی مجھے تو لگتا مجھے یہاں بلانے کے بعد تم نے ادنان کو بین فارم کرتیا ہوگا وہ یہاں پر آئیں تاکہ مجھے دیکھیں اور 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 کیا کیا ہو جائے گا اگر وہ یہاں آ جائے میرا گھر خراب ہو جائے گا پہلے گونسا صحیح چل رہا ہے اور اس کی وجہ بھی تم ہو اس میں تمہاری غلط فہمی کم اور خوش فہمی زیادہ ہے اپنا گھر بچانا اور اسے باد رکھنا خوش فہمی کھلاتا ہے سنہ جہنم کی تیاری کر کے جنت کا تصور کرنا خوش فہمی کھلاتا ہے what do you mean تم چاہتے ہو کہ میں ادنان کو چھوڑ دوں تم نے اپنے آپ کو جہنم میں چھوڑ دیا سنہ اور مشکل یہ ہے کہ تم اب وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں میں تو یہ سمجھا تھا کہ اب تمہاری آنکھیں کھل چکی ہوں گی تمہیں ادنان کی شخصیت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا اس نے تم سے شادی سنہ اپنی انہ کی تسکین اور تم سے انتقام لینے کے لیے کی تھی فہم اس سے انتقام کیوں لیں گے یہ بات پہ ہے لیکن اس بات کا جواب تم اچھی طرح جاتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اس کی اس کی شامیں بلکہ اس کی راتیں اپنی نو بیاتا بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیوں ازرتی کسی اور کے ساتھ ظاہر ہے وہ پاگل نہیں جو راتوں کو اکیلے سڑکے نابدہ پھرتا تم جانتی ہیں کہ وہ اکثر رات کو تمہارے ساتھ نہیں ہوتا اگر پھر بھی تمہارا دل نہیں مانتا تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں مجھے کسی ثبوتی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی تمہارے جاسوسی مجھے بہت مہنی پڑھ رہا ہے سنہ یہ سارے بہانیاں مجھے ایک بات بتاؤ رب کوئی کسی سے ناراض ہو جائے گا تو خفقی کا یہ سار کرتا ہے یہ اپنی یاشیوں کی طرف مائل نہیں ہو جاتا سنہ میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا لیکن گھر کی خالی دیواروں کو دیکھ کر کوئی آبادی کا نام نہیں دیتا جو تم سے پیار کرتا ہے تمہارا چینہ حرام کر کے خود ایاشی میں نہیں پڑھ سکتا پہ گوڈ سکس ہے نا اس بارے میں تھرنے دل سے سوچوں پلیز ہلو ہاں باسد میں اتناان کا ویٹ کر رہی ہوں ہاں بس آرہ ہیں ہاں ہاں ہم لوگ آرہ ہیں مستوری دیر میں بیوکے بھائی شوری ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا چلو تھوڑی نہیں کافی دیر ہو چکی ہے باسد بار بار کالس کر رہا ہے وہ بچارہ وہاں اکیلا بور رہا ہے ہاں چلو چلو اتناان ہاں تم کچھ پریشان لگ رہے ہو نہیں اسی کوئی خاص بات نہیں ہے بس وہ چھوٹا سیک مسئلہ ہے تمہاری بیوی تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور اگر نہ بھی ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے لیے پریشان ہوں ہونا چاہیے بیوی ہے وہ تمہاری ایکو میرا موٹ پہلی ٹھیک مزید خداف من کا چلو چل کر انجوئے کریں اگر ہم پہلی بہت لیے کچھ پہلی پہلی پہلے کچھ پہ پہتے ہیں کیوں نہ ہم دونوں یہی پارٹی کریں نہیں نکا چاہ سکتا ہوا تو ٹھیک ہے باستو کو وہی پور ہونے دو ہم اپنی پارٹی لیے گی مجھے پیری. مجھے. 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 سनா ساتھ بول ہیں? بولو. آج مبالکات ہو سکتτε یا. کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جس وجہ سے تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو اب وہ پوسیبلی نہیں ہے مطلب مطلب یہ کہ میں ادنان کو نہیں چھوڑ سکتا سنف پلیز تم دل سے نہیں دماغ سے سوچو سوچنے سبجھنے کب کچھ رہا ہی نہیں سات میں کیسے اس شخص کو چھوڑ دوں جو میری بچے کا باپ بننے والا what ہاں I'm pregnant میں کیسے اس شخص کو چھوڑ دوں جو میری بچے کا باپ بننے والا I'm pregnant I'm pregnant I'm pregnant I'm pregnant I'm pregnant it's a tea for you thank you you're welcome میں تو یہ سوچ رہ تھا کہ تمہا اب کبھی نہیں آوگی کیوں Natasha تمہارا شکواہ جائز تھا میں نے کوئی شکوا نہیں کیا تھا میں نے حقیقت بیان کی تھی اور میں میں ہمیشہ حقیقت کا سامنا کرنے سے درتا رہا ساتھ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے انسان قسمت سے نہیں لڑ سکتا ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں میں میں کسمت سے لڑنا چاہتا تھا اور اس لڑائی میں میں اتنا مگن ہو گیا اردگریت کے لوگوں کا مجھے احساس ہی نہیں جا حالانکہ وہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں اب میں ان سب کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کھاش آج آج ساویا بھی ہوتی تم نے اپنی سوچ بدل دی ہے ساتھ اور جب بھی تم سے ملے گی بہت خوش ہوگی ملے گی بھی اوہ اماں تو بھولی کہ ہم اچھے آج آنٹی سے ملنے جانا تھا خیریت ہاں وہ سانہ سے بات ہوئی تھی شیس پیکنات ہاں یہ تو انڈی کے لئے بہت اچھی خبر ہوگی اور مجھے یہ خبر پہنچانے میں دیر نہیں کرنی شاہیے تو میٹھوں میں شوز پین کے آتا ہوں اکے داگ دل گارڈز بھی کھڑے ہوئے ان کی کیا عقاد ہے کچھ نہیں ہوگا ادان ابھی تم نشے میں ہو میرا خالت میں جانا چاہیے وہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کافی دن ہوگئے ہم نے ساتھ ایونک سپینڈ نہیں کی ہے کیا ہم آج لانگ ڈرائف پہ چلیں تمہارا اپنے گھر میں دم کھڑتا ہوں یہاں تو کوئی پرابلم ہی ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے تو تم گھر پر کیوں نہیں بیٹھتی ہو اچھلی تمہیں خود سکون نہیں ہے اس لئے مجھے سکون نہیں لینے دے سکتے ایک منہ سمھل کی تری طبیعت تو ٹھیک ہے رائمہ ہاں میری طبیعت تو کیا ہو وہ کل ٹھیک ہوں میں یہ ہے ہاتھ تیرے پاس سے اتنی پتپون کیوں آ رہی ہے